بہت ہی فیمس بہت ہی مشہور کمپنی ہے کارپ کے حوالے سے ان کا جو سی ایف او ہے وہ انڈیا نوریجن بنے ہیں جو کہ پڑھے بھی انڈیا کی یونیورسٹی سے ہیں یہاں انڈیا میں آپ آپ وزٹ کریں کبھی انڈیا کی ہسٹری پڑھیں انڈیا میں جیسے ایک ٹاٹا کمپنی ہے ہر لوگ وہاں بہت ہر ایک کو وہاں بہت موقع ملتا ہے کام کرنے کا موقع مر رہا ہے اور وہاں کے لوگ جو ان سے نا وہ ترقی کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے باہر جائیں گے نا یہاں بجلی جیسے چوری کرتے ہیں اس کا سسٹم پاکستان میں بدنام ہو چکا ہے باہر جا کے بھی نا چوری کا جو کنسپٹن ان کے دماغ سے ختم نہیں ہو ساتھ اسے ایمج کس کا حراب ہوتا ہے گوگل میپ ایک انڈیا نے تیار کیا ایک انڈیا کی ایجاد ہے گوگل میپ میں نے تو نہیں دیکھا کسی پاکستانی نے گوگل میپیاں کوئی بنایا ہو تو اس طرح وہ بھاگ رہے ہیں ان کے پاس وسائل ہے ان کے پاس پیسہ ہے اپنی عوام پہ لگانے کے لیے پاکستان پیسہ کیسے آیا ہم تو یہاں پہ یہ سنتے تھے ان کے پاس واش روم نہیں ہے سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان مانگنے میں نمبر ون ہے انہیں پتہ یہ بکاریوں کا ملک ہے سخت بات کر رہے ہیں میں سخت بات کروں میں ڈر کے تھوڑی کروں رہا سچ کی بات کروں بکاریوں کو ملک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بجلی آج سارٹر پہ یونٹ کر دی گئی ہے انڈیا میں جا کے دیکھ لیں بجلی کتنے پہ ہے تین سو یونٹ تو وہاں پہ جو میں نے سنے ہے کہ کئی علاقوں میں کئی ایریاز میں وہ فری ہے تین سو یونٹ تو یہاں پہ کیا فری ہے پچکل پاکستان کے حالات ہیں انڈیا کو تو سائٹ پہ کر دینا چاہیے ہمارا کمپیریزن ہے وہ غانستان کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ اور بنگلہ دیش بھی آگے چلا گیا ایسے ہی ہے تو میرے خیال تو اس انویسمنٹ ہے وہ ہمارے ملک میں آ ہی نہیں سکتی کیونکہ جتنا انویسٹر ہے وہ باہر چلا گیا کیونکہ ڈالر جب سٹیبل ہی نہیں ہوگا تو باہر کی کنٹریز سے انویسمنٹ کیسے آئے گی یہاں پہ اچھا ابھی خبر یہ ہے کہ جو ٹیسلا ایک بہت بڑی کمپنی ہے کارک کے حوالے سے ان کے جو سی ایف او ہیں وہ ایک انڈین اوریجن بنے ہیں اور وہ انڈیا سے ہی پڑے اور انڈین اوریجن ان کے سی ایف او بانگے کیا وجہ پاکستان میں بھی ہم سنتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں بہت اچھے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہم کیونہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کا نام بنا سکتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ آ کے بزنس کیوں نہیں کرتی ہیں یا یہاں کے سی ای او کیوں نہیں ہوتے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی بلکل نہیں ہے لیکن نیت کی کمی ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں جو پولیسی میکرز ہیں وہ پولیسیز تو بنا دیتے ہیں کونسٹیٹیوشنل بھی ہمارا پرفیکٹ ہے بلکل اچھا ہے لیکن اس پہ عمل در آمن نہیں ہے ہم بھی سمجھتے ہیں ہر چیز آپ بھی سمجھتے ہیں قانون ہے لیکن قانون کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ہے قانون پہ عمل اس پہ کیا جاتا ہے جس پہ کرنا نہیں چاہیے جس پہ کرنا چاہیے اس پہ نہیں کیا جاتا اسی وجہ سے ہم ڈے بائی ڈے ڈاؤن جا رہے ہیں ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے انڈیا کا اس ٹائم جو ہماری پوزیشن ہے اس کی ریزن کی ہے تھوڑا ایکسپین کریں گے یعنی ابھی آپ نے بولا ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور ساتھ ہم کہہ رہے ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھیں ابھی ریسنٹلی میں نے سنیا نیوز میں پتہ نہیں نیوز ٹھیک ہے کہ غلط ہے کہ جو پی آئی اے کی نیو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے پائلٹ کے لیے اس میں ائر فورس کے ان کو چاہیے بندے اب جو اکیڈمی سے پائلٹ تیار ہو رہا ہے وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر جائے گا جب پاکستان ان کے لیے جابز ہی نہیں ہے تو وہ باہر جائے گا باہر جائے گا کہ وہ جابز تلاش کرے گا کیونکہ اس کو پتہ یہاں تو مجھے پی آئی ہے جو پاکستان ائر لائن ہے انٹرنیشنل ائر لائن پاکستانیوں کے لیے بنیا ہوئی جاب پروائیڈ نہیں کر رہی وہ ایک مقصود ادارے کو جاب پروائیڈ کر رہی ہے اور بڑی تعداد میں جو ان سے یوت ہے ہاس ارپیہ یوکیٹیڈ یوت کی بات کریں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جاتے نظر آ رہے ہیں ہمیں برینڈ رین ہوتا نظر آ رہے ہیں مجبوری ہے نا پاکستان چھوڑ کے باہر جانا کیونکہ پیچھے جو گھر والوں نے آپ پہ انویسمنٹ کی ہوتی ہے آپ نے ان کو واپس بھی تو کرنی ہے نا اب ایک ڈاکٹر ہے وہ بڑی مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر بنتا ہے آئی ٹی کے شعبے میں چلا جاتا ہے لیکن اپرچونٹیز پاکستان میں بلکل زیرو ہیں بہت کام ہے وہ چند مقصود طبقے کے لیے ہیں اور وہ سفارش بھی یہاں پہ ہمارے ملک میں بہت چلتی ہے یہ تو ہم نے بات کی اپنے پاکستان لیول تک انٹرنیشنل لیول کے اگر بات کریں ملٹی نیشنل کمپنیز ہمیں مینیجنگ پوسٹ پہ کیوں نہیں بٹھاتے کیا ٹرسٹ کا ایشو ہے یا ہماری ایڈوکیشن کی کوالیٹی اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہمیں ملٹی نیشنل جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں سی ایفو انڈین اوریجن بنے ہیں گوگل کے سی او یوٹیوب کے سی او مائکرو سافٹ کے سی او اور اس طرح کی تیس چالیس بڑی بڑی کمپنیز ہیں انٹرنیشنل جن کے سی اوز ہمیں نظر آتے ہیں انڈین یہ ساتھ کنٹری ہے انہوں نے بھی ایک ہی ٹائم پہ مہنے سٹارٹ کی ہم نے بھی تب ہی مہنے سٹارٹ کی آج وہ کہاں اور ہم مطلب بھوت کہہ رہے ہیں اب آپ ایک 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 ایکزیمپل دیتا ہوں گوگل میپ ایک انڈین نے تیار کیا ایک انڈین کی ایجاد ہے گوگل میپ میں نے تو نہیں دیکھا کسی پاکستانی نے گوگل میپیاں کوئی بنایا ہو تو اس طرح وہ بھاگ رہے ہیں ان کے پاس وسائل ہے ان کے پاس پیسہ ہے اپنی عوام پہ لگانے کے لیے ان کے پاس پیسہ کیسے آیا ہم تو یہاں پہ یہ سنتے تھے ان کے پاس واش روم نہیں ہے آج اگر انہوں نے کنڈیشن بہتر کیا کیسے کر لی اگر آپ دیکھیں پاکستان کے پاس تو ہمارے پاس سات ارب ڈالر ہے آپ کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے ہزار روپیہ ڈیلی کا یہ بھائی صاحب کے گھر میں ڈیلی کا ایک لاکھ روپیہ سپینڈ کرنے کے لیے تو یہ اپنا یہ تو شوک بھی پورے کریں گے نہیں سے نہیں انوینشن بھی کریں گے ان کے گھر میں نئے سے نیا کمپیوٹر آئے گا نئی ایجاد جو بھی ہوگی وہ ان کے گھر میں ہوگی اچھے ایجوکیشن سسٹم میں وہ اپنا وہ لے کے جائیں گے ابھی آپ یہاں پہ سراؤنڈنگ میں کیمرہ گھمائیں آپ کو اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے کام کرتے نظر آئیں گے جو کہ ہمارے ملک والے اس چیز پہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیومن ڈیویلپمنٹ بلکل زیرو ہے جب ہیومن ڈیویلپمنٹ زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ترقی پہ ہیں ترقی نہیں کر رہے اور پھر پہلے نمبر پہ تو یہ جو انہوں نے بات کیا بڑی الارمنگ بات ہے کہ بچے سکول نہیں جا رہے اور جو ایڈیوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں پاکستان میں تو پھر اگر تھوڑا سخت الفاظ میں کہا جائے تو وہ کورا کرکٹ ہی رہ گیا میں کورا کرکٹ تو نہیں رہ گیا بہرحال ابھی بھی بڑے لوگ اویلیول ہیں اگر ابھی بھی ہماری گورنمنٹ ان کے لیے وسائل پیدا کرے اپنا آپ چھوڑ کے ان کے لیے کچھ سوچنا شروع کرے تو ملک میں آپ کو کہتا ہوں کہ پانچ سال کے اندر اندر اس مقام پہ کھڑا ہوگا جا ہم سوچ بھی نہیں سکتے پانچ سال میں اس مقام پہ کھڑا ہونا ہو لیکن ہمیں ویجن مل جائے گا ہمیں ایک منزل کا پتا ہوگا کہ ہم نے اس پلیٹ فارم پہ جانا ہے اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ابھی میں ہوں یا کوئی سٹوڈنٹ ہو یا کوئی یوت ہو ہم کنفیوز اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہی ہمارے اوپر نظر نہیں کر رہے لیڈر کی اپنے کاموں پہ ہی نظر ہے اپنے بچوں پہ نظر ہے عوام کے بچوں پہ نظر نہیں ہے ہم ان کے بچے ہوتے تو سب سے پہلے ہم پہ نظر ہوتی انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی نہیں دی عوام کے لیے کیونکہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے وہ آتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ پلتے ہیں لیکن ہم جو ٹیکس دیتے ہیں ہمیں ریٹرن میں کچھ بھی نہیں ملتا ایونکہ ہم گریب بندہ تو دعا مانگتا ہے یا اللہ گھر میں کوئی بیماری نہ ہو جائے بیمار ہو جائے تو گھر کی جتنی سیونگز ہے وہ ساری ختم ہو جائیں گے سیونگز ختم ہو جائیں گی لاس میں یہ بتا دیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر انڈیا میں اس طرح کے سے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کمپنیز آ رہی ہیں یا سی ایوز بن رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے وہ دنیا کی بڑی عبادی ہے بڑی مارکٹ ہے لوگ وہاں پہ آگے انویسمنٹ کرنا چاہیں گے ایسے تو ہم بھی پانچ میں نمبر پہ بڑی عبادی ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ انویسمنٹ ہونی چاہی یہاں سے تو سزوکی بھی خبر آتی ہے جا رہا ہے شیل بھی جا رہا ہے اب نائنٹین سکسٹی میں دیکھ لیں انڈیا کہاں تھا اور پاکستان کہاں تھا ٹھیک ہے تب پاکستان کی مثالیں دی جاتی تھی دنیا میں ایشین ٹائگر کا کچھ کہا جاتا تھا بلکل ایسا ہے اب یہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں یہ ہماری پاپولیشن بھی اچھی ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بات آتی ہے عوام کی وہاں پہ سیاستانہات اوپر کر دیتے ہیں یعنی عبادی کا ایسا چ کنسر نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کوئی ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس کی عبادی زیادہ اس لیے وہ زیادہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے ہر ادارے کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا عوام کے لیے کام کرتے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے ترقی کرنا اکیسویں صدی میں آپ کی نیت اچھی ہوگی آپ کا فوکس کلیر ہوگا آپ کا پلیٹ فارم آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس کے تروں آگے جانا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے کام کریں گے میں بھی پاکستان کے لیے کام کروں گا ہر پاکستان ہی چاہتا ہے کہ آگے جائیں اگر انڈیا آگے جا رہا ہے تو وہ صرف گورنمنٹ کی وجہ سے آگے نہیں ان کی گورنمنٹ یہ نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ اچھی ہے تو ان کے لوگ بھی شاید اپنے کنٹری کے ساتھ دوسری کے ساتھ سنسیر نظر آتے ہیں سر ہر کنٹری کے لوگ اپنی کنٹری کے ساتھ لوئیل ہوتے ہیں تو کنٹری ترقی کرتی ہے یہاں پہ لوگ لوئیل ہیں لیکن لوگوں کو نہ جینے کا طریقہ سکھایا ہے آپ ٹریفک کے حوالے سے دیکھ لیں لوڈ پہ نکلیں کسی کو کوانی ان کا نہیں پتا ہر بندہ اپنی مرضی کے تحت چل رہا ہے لوگوں کو تربیت ہی نہیں ہے تعلیم تو پھر بات کی بات ہے تو قانون امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے قانون جو ہے وہ ایک غریب کے لیے ہے غریب کو مارنے کے لیے ہے امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور ان کے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے ہمارا ڈیفو ڈیلز آپ میٹرک میں آپ نے بھی پڑھی ہوگی میں نے بھی پڑھی ہے آج بھی وہی چل رہی ہے ایسے ہی ہے ہم نے جو کچھ پڑھے وہ پریکٹیکل لائف میں یوز ہی نہیں ہوتا وہ بہت پرانا سلیبس ہے پرانا سلیبس تیس سال پرانا سلیبس آج بھی پرہایا جا رہا ہے بچوں کو تو وہ دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے اپنا سلیبس یا چینج کر لیا یا انہوں نے اپنا سلیبس خود بنایا دیکھیں جب ہم وقت کے ساتھ آگے چلیں گے وقت کے ساتھ دنیا کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم پر آگے ہی نہیں چلیں گے پیچھے رہیں گے تو ہم خود پیچھے ہیں آگے چلنے کے لیے پالیسی بنانیاں ہماری گورنمنٹس نے ہم تو باتیں کریں گے ہمیں گورنمنٹس پالیسی بنا تو دیتی ہیں لیکن پلیٹ فارم نہیں دیتی آپ اس کے اوپر کوئی کوئی اپنے کمنٹ دینا چاہیں گے کیا وجہ ہے دیکھیں یہ اگر بائیک کھڑی ہے یہ پاکستانی کمپنی کی نہیں ہوگی یہ جتنی بھی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں بھی پاکستانی کمپنی کی نہیں ہوگی یہاں پہ کمپنیز انویسمنٹ نہیں کر رہی یہاں کے جو ان سے لوگ ہیں یوتھ ہیں جو ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ بہت ہے وہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کیوں نہیں نظر آ رہا انڈیا سے کیوں نظر آ رہا بسکلی بھائی نے کافی ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا دی ہیں بلکل لیکن پھر بھی میں ایک چیز ایڈ اپ کر دیتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے بسیکلی ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم نے کس وے میں جانا ہے ہر بندہ ایجو کے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے جب وہ پریکٹیکل لائف میں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہوتا اس کو ڈیریکشن ہی نہیں ہوتی کہ اس نے کرنا کیا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس کو بتایا ہی نہیں جاتا وہ صرف اپنی فیسز دیتا ہے وہ پیہ کرتا ہے اس کے پیرنٹس اس کو پیہ کر دیتے ہیں اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے بسیکلی جو آپ کمپیر کریں انڈیا کے ساتھ تو یہ بھائی بھی تھوڑا سا کام کر کے ہیں میں بھی دبائی میں تھوڑا کام کر کے ہیں آٹھ نو سال ہم کام کر کے ہیں تو انڈینز جو ہیں وہ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کی ڈیریکشن کا پتا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ یہ ہماری فیلڈ ہے بھی یا نہیں ہے نہیں یہ آپ نے جو بات کیا میں کسی حد تک اس سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ جو انڈینز وہاں پہ موجود ہیں کیا انہیں پیچھے سے گورنٹ کہتی ہے کہ جی آپ کی یہ ڈیریکشن ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے یا ان کا ایک مائنڈ سیٹ بان چکا ہے کہ بھائی ہم نے آگے جانا ہے ان کی گورنمنٹ کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کردار ہوگا ان کو موٹیویٹ کرتے ہوں گے لیکن میرے کہنا کا مطلب ہے کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بہت سٹرونگ ہے یہ چیز ہے وہ ایڈوانس پڑھ رہے ہیں ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو ہم نے دس سال پندرہ سال پہلے پڑھا تھا کمپیوٹر کو آپ لے کے دیکھ لیں کمپیوٹر میں آج بھی آپ کو مل جائے گا کہ ایک فائل کو دوسری ونڈو میں کیسے کوپی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہاتھ ویر ہاتھ ویر ہاتھ ویر ہاتھ ویر یہ ہم میٹرک انٹر لیول پہ جا گے پڑھتے ہیں اور وہاں پہ میں نے سنیا ہے کوڈنگ جو انسی ہے وہ چوتھی پانچویں کلاس میں بڑھا ہے ہمارے جو ٹیچرز ہیں آپ دیکھیں ان کے لیے کتنی ورکشوپس بنائی جاتی ہے اس لیبس میں کوئی تبدیلی نہیں تو ورکشوپس کیسے ان کے لیے ہوں گی ٹریننگ ہی نہیں ہے ایک ٹیچر جو بیس سال سے پڑھا رہا ہے میٹرک ہو آج بھی میٹرک ہو وہ ہی پڑھا رہا ہے اسے رٹی ہوئی ہے ہر چیز وہ بلیک بارڈ پہ یا وائیڈ بارڈ پہ آنکھیں بند کر کے لکھ دیتا ہے سب کچھ کیونکہ چینج ہی نہیں ہے کچھ نہ ان کے لیے ٹریننگ ہے نہ سٹوڈنٹس کے لیے کچھ اور بڑی بات یہ کہ ہم نے آن لائن ایڈیوکیشن کو پرموٹ نہیں کیا اگر ہم نیبر کی بات کریں بڑے ایسے ہم یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں بہت سے ایسے ہم ان کے اس طریقے سے ایپس دیکھتے ہیں جو آن لائن ایڈیوکیشن کے اوپر بات کرتے ہیں ایسے ایسے ٹیچرز ہیں جو یوٹیوب کے کسی کو بھی یوٹ کو موٹیویٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم کوشش کرتے رہے ہیں نہیں نہیں میں ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو شورٹ کٹس بتائیں گے کہ آپ یہ ڈالرز اتنے کمالیں آپ ایسے کر لیں آپ ایسے کر لیں لیکن کوئی ان کو پراپر موٹیویٹ کرتا ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا ایسے ہی ہے اگر ایس کمپیر ٹو آپ دوسرے جس کنٹی کی آپ مثال دے رہے ہیں اگر آپ ان کے دیکھیں تو آپ کو اکثر ان کے ٹیچرز اپنے سرورنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بڑا نام ہے کہ یوٹیوب پہ سندیب سر جن کا چینل بھی مونٹائز نہیں ہے بغیر پیسوں کے وہ پوری دنیا کے لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں پڑیں گی ہمیں دیکھنا پڑے گا آپ نے بات کی کہ بھئی یہاں پہ وہ چیز اس طرح سے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ نہیں آیا اس کی ایک ریزن کیونکہ ہم کام کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری قوم یا اوورال اگر ہم بات کریں ہم اپنی غلطی کو ماننے ہی نہیں چاہتے اگر آج یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں بھائی وہ آگے چلے گے وہ آگے چلے گے ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں بھی آگے جانا چاہیے تو یہاں پہ آپ اچھی بات کریں گے یہ ساتھ کھڑے ہو کے کہیں گے تم کے انڈیا کی بات کر رہے ہو تم کیوں انڈیا کی تریف کر رہے ہو بھائی تریف کرنے کا نہ تو انہیں کوئی فائدہ ہے نہ مجھے ہے سچ فائدہ ہے لیکن فائدہ ہم پبلک کو ہوگا پاکستان کو ہوگا کیا کہیں گے بلکل ایسے ہی ہے آپ نے جو ساری ٹیٹیل میں بات کی وہ آپ پراپر طریقے سے ایکسپلین کریں ہیں لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا کمپیریزن جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے اور ہم نے اس کو بیٹ کیسے کرنا ہے بیٹ کیسے یا کم از کم کمپیٹ کیسے کرنا ہے ابھی تو ہم کمپیٹ کرنے کی لائن میں نہیں ہے بیٹ تو دور کی بات جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں انڈیا کو تو سائیڈ پر کر دینا چاہیے ہمارا کمپیریزن ہے وہ غانستان کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ اور بنگلہ دیش بھی آگے چلا گیا تو میرے خیال تو سری لنکا کے ساتھ اگر چلنا چاہیے ہمیں یہ ہماری سٹنگ سیچویشن ہے یہ بڑی دکھ والی بات ہے میرے لیے کھانا آ چکا ہے بھائی کا مزید ٹائم نہیں ویس کریں گے نہ ہی کھانے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام زاہد زاہد بھائی کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے سوال ابھی یہ ہے جو ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہم ویڈیو ارکاٹ کر رہے ہیں اگر انڈیا کی بات کریں 1947 میں وہ بھی انہوں نے سفر سٹارٹ کیا ہم نے بھی سٹارٹ کیا آج دنیا کی تقریبا بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں تیس سے چالیس ایسی کمپنیز ہیں انڈیا میں ہیں جن کے سی اوز انڈین ہیں انڈین اوریجن ہیں یہ انڈین ہے اور ابھی انڈیا میں تو ایپل آ رہی ہے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے ٹیسلا کے بارے میں خبر آئی ہے کہ جو ان کے سی ایف او ہیں وہ انڈین اوریجن وائپ آف تنیجا ان کا نام ہے دلی یونیورسٹی سے انہوں نے ایڈیوکیشن یعنی انڈیا سی ایڈیوکیشن حاصل کی اور ابھی سی ایف او بنے ہیں ٹیسلا کے ہمارے یہاں پہ بھی گاڑیاں موجود ہیں پاکستان میں پاکستان میں میں آپ کو چیز بتا دوں پڑے لکھیں انسان کی ویلیوی نہیں یہ پاکستانی جو ہمارے میں نے پوشٹ کی ہے یہ لنکڑ جو سافٹر ہے میں نے اس پر خود کی ہے میرے نام سے سرچ کر سکتے ہیں میں نے اس میں لکھا ہے پاکستان کے اندر نوکری اصل کرنا مشکل بہت ہی مشکل ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں جو وہاں کے ایچ آئر حضرات صاحب ہیں انہوں نے ریکمینڈی کس کو کرنا ہے اپنے کسی عزیزوں کارک جو انٹریوی کرے گا وہ کیا کرے گا انٹریوی میں آپ کو فیل کر دے گا جس کو میٹرک پاس ہوگا اس کو وہ رکھ لے گا یہ تو ہوگی پاکستان کے اندر جواب کی بات ملٹی نیشنل کمپنیز کی اگر بات کریں یعنی جو دوسرے کنٹریز میں بیٹھ کے اپنا بزنس رن کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر بزنس کر رہے ہیں وہ پاکستانیوں کو اتنی بڑی پوسٹ پہ میں نہیں جانتا ایک دو تین سی ایوز کو بھی جو پاکستان سے پڑے ہوں پاکستان سے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن ان کو موکہ ہی نہیں دیا جاتا ان کو آپ کوئی اوپر جانا چاہتا ہے بغیر پیسو کے جان سکتا پاکستان میں ایسا انٹرنیشنل بڑی بڑی کمپنی سفارش کے اوپر باہر کے ملکوں میں تو یہ کنسپٹ ہے پاکستان آپ کا نمبر بڑی بڑی کمپنیاں جو اپنے سی او بنا رہی ہیں جو مینیجنگ پوسٹ پہ جو لوگوں کو بٹھا رہی ہیں اور سی او کو چھوڑیں پرائم نیسر لیول تک انڈیا میں جیسے تاٹا کمپنی ہر لوگ وہاں موقع ملتا کام کرنے موقع مر مر رہ اور وہاں پاکستان میں بدنام ہو چک ہے پہ جا کے چوری کا دماغ سا ختم نہیں ہو سا پاکستان بدنام ہو رہا میں آپ چھوٹی سی اگزیمپل دے دوں پاکستان میں گاڑی چال رہی ہیں پاکستان گاڑی نہیں بنا رہا اس کی وجہ یہ پاکستان کی آپ گاڑی کو لے لیں آپ کو تین کا ڈبا نہیں ہوتا کی کنستر ہوتا بڑا ویسے گاڑی ملے گی جیپانی گاڑی کیوں نہیں کنستر پاکستان دیکھیں آپ کی بات کرتے ہیں میرے پاس جیپانی اب پاکستان میں کونسی گاڑی بن رہی سب حتم اس لیے انہیں بنتی میری بات سنیں پاکستان گاڑی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ پریفر کرتا اپنی سیفٹی پہلے کرنی ہے اپنی فیملی کی سیفٹی کرنی ہے پاکستان میں پوچھنے والا کوئی نہیں گاڑی کی قیمت چلی گی ہے پاکستان میں ایک مشن ہے کہ فراڈ فراڈ ختم ہوگا فراڈ جب تک نہیں ختم ہوگا دنیا ہماری ترقی نہیں کر سکتی پاکستان یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے سب پیار کرتے ہیں لیکن مجبوری بھی ہے پاکستان سے پیار ہے میں پاکستانی ہوں میں نیشنل ہوں یہاں پاکستانی ہونے پر لیکن پاکستان میں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا جو فراوڈ ہے جب تک وہ نہیں ختم ہو سکتا ہم ترقی نہیں کر سکتے میں یہاں سے اٹھوں گا کوشش کروں آگے جا کروں وہ آگے سوچے گا ہر بندہ یہاں پر فراوڈ ہے پوچھیں پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا وہ فیسز کہاں سے دے جن کے پاس پیسے بے تہاشا تو فرق نہیں پڑتا جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان کی بیٹی پڑتے ہیں ان سے جا پوچھیں کیسے ان کے ماں باب کمار رہے ہیں کیسے ان کی فیسز بار رہے ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیز کی بات کریں جو اس ہم کنڈیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے کبھی باہولپور یونیورسٹی کا سکینڈل آتا کبھی کہ آتا ہم تھوڑی دیر پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے اللہ اللہ معاف کر ہر ایک بیٹی ماں بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے ہماری یہاں عزتیں محفوظ نہیں ہم نے لوگوں نے نکال نکال کیا پاہ سی او چپڑاسی تھا ایک او اس کے پاس اللہ تعالی اس نے یہ کر کے ہمارے پاکستان کا وقار خراب کیا ہمارے یونیورسٹی کالج کا وقار خراب کیا کتنے ایسے سٹوڈنٹس ہیں کتنے ایسی لڑکیا ہیں میرے بچے ہوں گے میں چاہوں گا میں ان کو پڑھائیں ہوں یہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا انڈیا پہ کیوں ٹرسٹ کیا جا رہے پاکستان جتنے بینا باہر دیکھیں جب تک آپ مانگنا بند نہیں کریں گے پاکستان مانگنے میں نمبر ون ہے انہیں پتہ یہ بکاریوں کا ملک سخت باد کار سخت باد کر رہا سخت بکار ملک بجلی آج سارٹ یونٹ کر دی گئی انڈیا میں جا دیکھ لیں بجلی کتنے پہ 300 یونٹ تو وہاں پہ جو میں سنے ہیں کئی علاقوں میں کئی ایریاز میں وہ فری ہے 300 یونٹ تو یہاں پہ فری ہے پاکستان میں مجھے ایک دیکھیں ترقی کارا نا اس لئے آگے جاتے ہیں باہر کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان مانگنے نمبر ون سیسٹم بہتر نہیں مجھے جو پاکستان میں بہتر پاکستان میں یہ نہیں بڑے بڑے جو یونیورسٹری کالج ان کے سٹوڈنٹ پڑے ہیں ماشاءال ان کا نام ہے جتنے منسٹر پڑے ہیں لیکن بات کیا آپ جب تک اپنا کردار ٹھیک نہیں نہ کریں آپ کو باہر کے لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے آپ مانگتے رہیں گے جیسے آپ بول رہے ہیں اور دوسرے اگر نیبر کنٹری کی بات کریں بزنس کی بات کرتے پاکستان میں یہ کام نہیں کرتے پاکستان کا کام ہمیں دے دیں ہمارے ملک میں بزنس کریں پاکستان میں کچھ بھی نہیں پاکستان میں بس یہ فراڈ کیا اور وہ گئے جو بھی حکمران معذرت حکومت کرو آؤ کھاؤ پیو اور دکار مار رو جاؤ صرف حکومت کا گورمیٹ کا قصور ہے میرا آپ کا سب کا قصور ہے جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں نہ کریں گے تو باہر کے دنیا کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے پاکستان دیکھیں جی پاکستان میں اللہ تعالی کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن پاکستان میں جب تک چور بزاری ختم نہیں ہوگی تب تک باہر کمانے دی نہیں جات آپ جب کرنے جات ہیں تو گورنمنٹ کہتی 32,000 پہ تنہا ہے آپ فیکٹری میں جائیں میرا گورنمنٹ سے سوال ہے کہ گورنمنٹ 32,000 تو نانس کر دیتی ہے میں نے نیلیسز کیا ہے کہ میں خود گیا ہوں فیکٹری میں گیا ہوں ٹھیک ہے وہ پہ جائیں آپ دیکھیں فیکٹری کا مالک پتا کہتا ایچ آر کہتا اٹھانہ زار لینے ہیں بیس زار لینے کرنی تو کرو جو مجبور ہوتا وہ کرے گا دیکھیں آپ جنان کا حادثہ ہوا ہے پورے پاکستان کو پتا دنیا کو پتا ہے کیوں پڑے لکھے انسان نہیں تھی وہ کیوں جا رہے تھے وہ اسی لیے جا رہے تھے کہ پاکستان ہمارا ہم بہت رقی کر رہے ہیں ہمارے منسٹر ہمارے وزرعالہ سارے آگے کہتے کہ پاکستان یہ پاکستان ترقی